راست پتی کے بھاشن کا ویروت کرتے ہوئے از ڈلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بھارت کے کئی راجوں سے آئی مسلم مہیلاو کی سنستانوں نے ایک پریس کانفرنس کیا پریس کانفرنس میں راست پتی رامنات کووین کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنے پت کی غریمہ کا خیال رکھے اور سرکار کی راجنیتی کے ایجنڈوں کا سمرتن کرنے سے بچے شریعت اور مسلم مہیلاو کی عدیقاروں کی کوئی بات نہ کرے انہوں نے کہا کہ اسلام نے انہیں چودہ سو سال پہلے ہی آزادی اور عزت دے دیا ہے اس کا کسی اور دھرم اور سماج میں کوئی پرمان نہیں ملتا پریس کانفرنس میں مسلم مہیلاو نے کہا کہ مدی سرکار کا طلاق خلاف بل مسلم مہیلاو کی عدیقاروں کا حنن ہے انہوں نے کہا کہ طلاق کو ختم کر کے مدی سرکار دوسری مہیلاو کی طرح مسلم عورتوں کو مظلوم مرانا چاہتی ہے اس پریس کانفرنس میں دلی بحار اتر پردیش بنگال کرناٹک تمیلناڈو کیرلا آندھ پردیش تیلنگانہ راجستان گجرات سہیت کئی راجیوں سے انتیس مسلم مہیلا سنستانوں کے سربراہ نے شرکت کی آپ کو بتا دے کہ کل دونوں صدنوں کو سمبودیت کرتے ہوئے راست پتی نے یومی جاہر کی تھی کہ تینتا لاکھ بل جلد ہی راجصبہ میں پاریت ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر یہ بل پاریت ہوتا ہے تو مسلم بہو بیٹیوں کو اس کا فائدہ ملے گا ان کے اس بھاشن کا راجیتک وشلیشن کو انہیں کڑا ویروت کیا ہے انہوں نے کہا کہ تیہاس میں پہلی بار ہو رہا ہے جب کوئی راست پتی اس طرح کے شرمیدنسیل مدنے پر صدن میں سرکار کا سمتھن کر رہا ہے انظر آف آکھ بیرو ریپورٹس ملر ٹائمز